اور کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں اور ان کی جو ناراضگی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک چلی اور اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ناراض ہوتا کیونکہ ان کو کچھ ایسا بتایا گیا جو سچ نہیں تھا ان کو یہ بتایا گیا کہ آمیر خان جو ہے وہ دیش چھوڑنا چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے تو اگر مجھے بھی کوئی کہے کہ بھئی فلانا ڈمکا جو ہے وہ دیش چھوڑنا چاہتا ہے تو مجھے بھی برا لگے گا ایر میرا دیش ہے آپ چھوڑ کے جا رہے ہو اتنا برا تو نہیں ہے تو یہ جو ان کو بتایا گیا عام انسان کو عام ناگرک کو ہندوستان کے کہ آمیر خان دیش چھوڑنا چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے تو ظاہر برا لگے گا مجھے بھی برا لگتا ہے اگر مجھے کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ میں نے کبھی کہا نہیں تو لہٰذا جو لوگ شاید مجھ سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی میں سمجھتا ہوں میں ان کو دوش نہیں دیتا کیونکہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اس کی کچھ حق دار آپ میڈیا بھی ہیں جو آپ نے یہی سوال سب کو پوچھتے گئے کہ کرن جی آمیر خان جو ہیں وہ دیش چھوڑنا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو اس میں کوئی سچائی نہیں تھی میں ایک دفعہ یہ صاف کہہ دوں سبی کو ہندوستان کے سبی لوگوں کو کہ میں یہی پیدا ہوا ہوں اور یہی میں مروں گا نہ میں نے دیش چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچا نہ کرن جی نے کبھی سوچا دیش چھوڑنے کے بارے میں اور نہ آئندہ ہم ایسا کبھی قدم اٹھائیں گے بلکہ میں جب دیش کے باہر رہتا ہوں تو دو ہفتے سے زیادہ میں رہ نہیں پاتا I get homesick مجھے واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے میں ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں اور میں liberty لیتا ہوں کیونکہ میں آمیر بہت عرصے سے جانتا ہوں اور ایک انسان کی حیثت سے اور ایک قوی کی حیثت سے بھی جاتا ہوں اگر ان کا آپ کام دیکھیں اور ان کے ہر کام میں سمیہ لگتا ہے وقت لگتا ہے آمیر خان کے کام کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تارے زمین پر دیکھتے ہیں آپ رنگ دے بسندی دیکھتے ہیں آپ ان کے ستیمیو جیتے دیکھتے ہیں آپ ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے یہ سوال بڑا بیمانی سے لگتا ہے کہ آپ آمیر سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ اس دیش کے ہیں یا دیش میں رہنا چاہتے ہیں مطلب یہ سوال بھی نہیں اتپنہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں کیونکہ اتنا وقت اور اپنے آرٹس جو ہوتا ہے وہ دل سے کام کرتا ہے اور اتنا ان کا باڈی آف ورک ہے جس کو اگر نظرنداز ہم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت نائنصافی کرتے ہیں آمیر 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 جی وہ کنیو کریں گے یا یہ دیشن ہمارا نہیں ہے لیکن میں یہ کہ سکتا ہوں کی can i add come in here میں دلی چھے شوٹ کر رہے تھے وہاں پہ سمود کے پاس when i got the first three incredible india ads to do and i got the call from ministry and i called professor jim آپ لکھیں گے he said ہاں بالکل and cars and used to be two hours every day going to the location i called آمیر آمیر یا india کے لئے کرنے he said میرا بالکل ایک تم سیئے no question asked nothing so i think i've answered that let's not going to your fears they are your fears you'll have to sort them out yourself دیکھئے incredible india campaign کوئی پہلی بات تو یہ ہے میں آمیر خود جواب دے سکتے ہیں چیز کا پر میں ان کے بہاب پہ بھی بول سکتا ہوں کہ یہ campaign کسی اور وجہ سے نہیں اس لئے کیا گیا ہے اور اس لئے ہم نے کیا اور آمیر نے اس لئے اس کے لئے اپنا وقت اور پیار اور سب کچھ دیا کیونکہ ہم کل لگتا تھا کہ یہ campaign ہونا چاہیے اور یہ campaign چلتا رہنا چاہیے دیکھئے ہم لوگ رہیں نہ رہیں زندہ بھی نہ رہیں تب بھی یہ campaign چلتا رہنا چاہیے لیکن یہ campaign آج پیدا نہیں ہوئے بہت دنوں سے چل رہا ہے اور یہ campaign اس لئے چل رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت رہے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس campaign کو ویواد میں نہیں لانا چاہیے اور اس کے ساتھ unnecessarily اس کو trivialize نہیں کرنا چاہیے اور اس کی گریمہ کو سمجھتے ہوئے جنہوں نے اس کے لئے وقت دیا اور آمیر نے graciously اتنا وقت اس کو دیا ہے اس کی عزت کی جانے چاہیے آمیر 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 آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے تو صفائی دی دی پہلے بھی statement issue کیا تھا اس پوری controversy نے آپ کو اور کرن جی کو کتنا آہت کیا ہے کتنا ہرٹ ہوئے ہیں آپ جو reaction ہوا ہے اور دوسرا سوال یہ کہ کئی نیتاؤں نے بیان بازی کی ہے جو لیٹسٹ ہیں وہ اما بھارتی جہیں جنہوں نے ابی پی نیوز کے پریس کانفرنس کاری کرم میں یہ کہا ہے کہ جو موڈی جی نے پردھان منتری نے دنیا بھر میں جا کر ایک چھوی بیلڈ کرنے کی کوشش کی تھی انڈیا جی پوزیٹی اس کو تھوڑا سا دھککہ لگا ہے آمیر کے بیان سے تو کیسے react کریں گے ان سب باتوں پر جی سب سے پہلے میں اسی پر react کرتا ہوں جیسے آپ بتا رہے ہیں اوما جی نے یہ بات کہی تو میں پھر دوبارہ دھوراتا ہوں کہ سبھی کو یہ بتایا گیا کہ میں ایک تو دیش چھوڑنا چاہتا ہوں یہ کہاں سے آئیڈیا ہے مجھے پتا نہیں کہ میں دیش چھوڑنے والا ہوں اور دوسرا یہ سبی کو بتایا گیا کہ میں نے بھارت دیش کے لیے کہا کہ بھارت دیش انٹولرنٹ ہے یہ دو چیزیں سب کو بتائی گئیں تو ظاہر ہے یہ سن کر لوگ ناراض ہوں گے تو جو لوگ ناراض ہوئے مجھے کوئی سپرائز نہیں کہ وہ ناراض ہوئے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے اور آپ کے ذریعے میں یہ آج ساف کرنا چاہتا ہوں آپ میرا اگر انٹرویو آپ نے دیکھا ہو تو وہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہیں پر میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ دیش جو ہے وہ انٹولرنٹ ہے دیکھیں ہر دیش میں ہر سماج میں ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوزیٹیو ہوتے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹیو پہلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب کو باٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارت دیش جو ہے وہ اتنا وشال دیش ہے اس میں الگ الگ پرانت ہیں الگ الگ بھاشائیں ہیں اتنے صدیوں سے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں ہر ایک پرانت کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی ایک زبان ہے اپنا ایک اتحاس ہے اس کے باوجود مجھے لگتا ہے پورے وشو میں شاید یہ ایک ہی ایسا دیش ہوگا جو اتنا خوبصورت ہے جو اتنا وائبرنٹ ہے جو اتنا الگ ہے اتنا اتنی ڈائیورسٹی ہے اس دیش میں مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بھی اور دیش ہوگا اس ورلڈ میں جو جو اتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ بھی ہم ایک ساتھ اس میں رہتے ہیں تو یہ تو ہمارے دیش کی سٹرنگٹ ہے یہ تو ہمارے دیش کی طاقت ہے اس طاقت میں جب بھی کوئی ہمیں باٹنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی کیونکہ پھر ہم دیش کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں تو جب میں نے آواز اٹھائی میری آواز یہی تھی اور آئندہ بھی اگر ضرورت پڑے تو میں آواز اٹھاؤں گا کہ اس دیش کو ہم کمزور نہ بنائیں مجھے لگتا ہے ہمارے پردان منطری نے بھی شاید یہی چیز کہی ہے کہ دیش کی ایکتہ ہم بنائے رکھیں ہم اس کو باٹنے کی کوشش نہ کریں ہم لوگوں میں پویزن سپریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو ہمارے پردان منطری نے بھی یہی بات کہی ہے اور میں کمپلیٹلی ان کے ساتھ سہمت ہوں اس بات پر اور مجھے بھی یہ بات لگتی ہے تو میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنے دیش سے بہت میں پریم کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اور میں بلکہ جو لوگ کچھ لوگ ہیں نیگٹیو جو ایسا کر رہے ہیں ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کیونکہ ہمارے دیش کی جو طاقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اتنے الگ ہیں الگ الگ پراند کے لوگ پھر بھی ہم ایک ہیں یہی ہماری طاقت ہے یہی ہماری سٹرنگت ہے اور اس کو ہمیں بنائے رکھنا ہے تو یہی میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا اس وقت تو اگر کسی کو برا لگا ہو وہ اس کی وجہ سے برا لگا ہوگا شاید کہ ان کو الگ بات کہی گئی ہے کہ آمیر جو ہے دیش کو بدنام کر رہا ہے دیش انٹالرنٹ ہے ایسا کہہ رہا ہے میں نے آج تک ایسا کبھی نہیں کہا نہ میں دیش چھوڑنا چاہتا ہوں تو نہ میں دیش تو یہ جو غلط باتیں لوگوں کو کہی گئی ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے وہ عام انسان ہو ضرور ان کو یہ بات لگی ہوگی لیکن یہ سچ نہیں ہے میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا اور میں آپ کو دو تین جیزیں اور یاد دلا دوں دیکھیں میں کہوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا میں اپنے آپ کو دیش پریمی کہوں اس سے کچھ فرق اس کا کوئی معنی نہیں ہے آپ میرے ایکشنز دیکھیں پچھلے پچیس ستائیس ساتھ سے آپ میرے ایکشنز دیکھیں کس قسم کی فلمیں میں نے کی ہیں ٹیلیویشن شو پچھلے چار ساتھ سے جو میں کر رہا ہوں ستے میں جو جاتے کیا ضرورت ہے مجھے وہ شو کرنے کی دیش سے پریم ہے تب ہی میں یہ شو کر رہا ہوں میں اپنا وقت نکال کے میں یہ شو کر رہا ہوں اور اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نیشن بلڈنگ میں کچھ نہ کچھ اپنا یوگدان کر رہا ہوں کچھ میں پوزیٹیف چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں کہوں یا مطلب میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میرے ایکشنز کیا ہیں ایک دو سال نہیں پچیس سال سے میرے ایکشنز کیا ہیں وہ آپ دیکھئے انسان کے ایکشنز بتاتے ہیں آپ کو وہ کس قسم کا انسان ہے اور میں اس پریوار سے ہوں میرے پردادہ جو ہیں مولانا ابوالکلام آزاد وہ اس دیش کی آزادی کے لیے لڑے ہیں اس خاندان سے میں ہوں تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ مجھے اس دیش سے کسی سے بھی کم پریم ہوگا کسی سے بھی کم اور کسی اور کو میں کبھی نہیں انگلی اٹھاتا کہ بھئی کوئی کسی کو میں کہہ دوں کہ بھئی یہ دیش دروی ہے یہ بہت بڑا الزام ہے بہت ہی بڑا الزام ہے میں کسی پہ یہ الزام نہیں لگا پاؤں گا کتنے ہرٹ ہوئے اس کانٹیٹ